مسلم بن عقیل نے اپنے بچے محمد اور ابراہیم کو قاضی شرح کے حوالے کیا اور آپ حانی بن عروہ کے ساتھ ان کے گھر پہ چلے گئے ابن زیاد کو جب یہ خبر ملی کہ حانی بن عروہ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی رکھی ہے تو اس کا آرڈر ہوتا ہے کہ حانی کو فوراں میرے سامنے حاضر کیا جائے حضرت حانی جب ابن زیاد کے سامنے موجود ہوتے ہیں تو وہ کہتا ہے کہ تم مسلم بن عقیل جو جھوٹے ہیں مکار ہیں فریبی ہیں ان کے آنے پر تم ان کو پناہ دے رکھتے ہو کیا تم یزید کے آرڈر کو نہیں جانتے ہو کیا میں نے جو حکم دیا ہے تم نے نہیں سنا کہ مسلم بن عقیل کو کوئی پناہ نہیں دے گا اب ان کا سر کلم کیا جائے گا حضرت حانی بن عروہ جلال میں آ جاتے ہیں ایک صحابی رسول ہیں کیوں نہ جلال میں آئیں سرکار کو اپنی نگاہ سے انہوں نے دیکھا تھا آپ کہتا ہے زانیہ بدبخت کے بیٹے تم مسلم بن عقیل کو اہل بیعت کے ایک شخص کو کیسے تم جھوٹا بول سکتے ہو میں تمہاری حقیقت جانتا ہوں تم کتنے بڑے سچے ہو اور یزید دین کو کس قدر وہ ناپاک کرنے کی کوشش کر رہا ہے لیکن تم اپنے یزید کو بھی بتا دینا اور تم بھی سنو یہ محمد عربی کا دن ہے یہ ہمیسہ پاکیزہ اور موتبر رہے گا اسے کوئی مٹا نہیں سکتا ہے ابن زیاد جلال میں آتا ہے اور تلوار نکال کر حانی بن عروہ کو بھی شہید کر دیتا ہے جب یہ خبر مسلم بن عقیل کو ملی کافی تکلیف ہوئی آپ کو کہ میری وجہ سے ایک صحابی رسول کو قتل کر دیا گیا حاضرتے مسلم بن عقیل باہر نکلتے ہیں باہر نکلتے ہیں تو ایک توہا نام کی عورت تھی اس توہا نام کی عورت سے آپ نے پانی طلب کیا اور ادھر ابن زیاد کے تقریباً بارہ یا تیرہ سپاہی مسلم بن عقیل کو پکڑنے کے لیے انہیں گرفتار کرنے کے لیے حاضر ہو گئے مسلم بن عقیل سے جب انہوں نے کہا کہ اے مسلم بن عقیل چلو ابن زیاد کا حکم ہے ان کے پاس چلو ورنہ پھر ہم سے جنگ کرو مسلم بن عقیل ایک بلند آواز میں کوفہ کے لوگوں سے مخاطب ہوتے ہیں اے کوفہ اے کوفیوں یہ سابقہ روایت کو تم پھر ایک بار دھورانے جا رہے ہو یاد رکھو یاد رکھو جب جب اس دنیا میں وفاداری کی بات آئے گی نا تو ہم اہل بیت کا نام سر فہرست رہے گا لیکن جب جب دغا بازی اور دھوکے بازی کی بات آئے گی نا تو دنیا سر فہرست تمہارا نام لے گی تم وہی ہو نا جنہوں نے خط لکھا تاکہ امام آپ کوفہ تشریف لائیں ورنہ ہم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھیں گے امام آپ تشریف لائیں ورنہ ہم یزید کے ظلم و بربریت سے شکار ہو کر ہم دین سے بیگانہ ہو جائیں گے اب تمہاری محبت کہاں گئی آؤ نا امام کا ایک بھائی کفہ میں آیا ہے تم تو ساٹھ ہزار بیعت کیے تھے لیکن ایک یزید کے حکم پر اس کے چیلے ابن زیاد کے حکم پر تم اہل بیعت کو چھوڑ کر اپنے گھروں میں قیام پذیر ہو یاد رکھنا کل میدان محشر کے دن تمہیں اس کا حساب دینا پڑے گا اے مسلم بن اکیل لڑتے رہیں لڑتے رہیں کافی نوجوانوں کو انہوں نے شہید کر دیا لیکن اکیلے مسلم بن اکیل ہیں جسمانی طاقت سے انہیں لڑنا ہے اور انہیں کچھ دیر کے بعد کچھ دیر کے بعد ابن زیاد کے سپاہیوں نے گرفتار کر لیا اور آپ ابن زیاد کے سامنے حاضر ہوتے ہیں ابن زیاد کہتا ہے اے مسلم بن اکیل تم کوفہ میں ایک جھوٹا پروپگنڈا یزید کے خلاف فیلا رہے ہو کہ یزید شراب نوشی کو عام کر رہا ہے زینہ کاری کو عام کر رہا ہے وہ لوگوں کو دین مصطفی سے دور کر رہا ہے تم یہ لوگوں کے دماغ میں یہ غلط خیال کیوں لارے ہو مسلم بن اکیل نے کہا جو یزید کر رہا ہے وہ آیاں ہے سب پر ظاہر ہے لیکن سب ایک ڈر اور خوف سے نہیں بول سکتے لیکن یاد رکھو یہ میرے نانا کا دین ہے یہ ہمارے نانا اور ہمارے آباؤ اجدان نے جس قدر محنت سے اسے سیچا ہے ہم یہی سے برباد نہیں ہونے دیں گے ابن زیاد سے بحث و مباحثہ ہوا پھر اس کے بعد ابن زیاد نے مسلم بن اکیل کو بھی شہید کر دیا اب مسلم بن اکیل کے دو بچے ہیں ابراہیم اور محمد جو قاضی شرح کے پاس موجود ہیں اور یزید ابن زیاد نے حکم دے رکھا تھا کہ سنا گیا ہے کہ مسلم بن اکیل کے دو بچے ہیں انہیں فوراں گرفتار کرو اور میرے پاس لے کر آؤ حضرت مسلم بن اکیل کے دونوں بچے قاضی شرح کے پاس ہیں قاضی شرح گھڑاتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد انہیں پکڑ لے آپ نے پتا لگایا ہے کہ کوئی کافلہ مدینہ المنورہ یا کسی علاقے کی طرف جا رہا ہو تو بتایا جائے لوگوں نے بتایا کہ قادسیہ کی طرف کافلہ جا رہا ہے وہ صبح ہی صبح کافلہ روانہ ہوگا حضرت قاضی شرح جو جاتے ہیں اب بچوں کو لے کر اس کافلے کی طرف جاتے ہیں اور آپ نے دور سے اشارہ کیا دیکھو کافلہ جا رہا ہے تم جاؤ کافلے کے ساتھ شامل ہو جانا لوگوں سے پوچھنا لوگ بتا دیں گے مدینہ المنورہ کی طرف یا مکت المکرمہ کی طرف کون سا راستہ جاتا ہے دونوں بچے ہیں کافلے میں شامل ہو جاتے ہیں ہمارے بھگھر کے بچے ہوتے ہیں کتنے ہم پیار سے اور لاد سے انہیں پالتے ہیں انہیں ہم دور اپنے نگاہوں سے جانے نہیں دیتے ہیں کہیں وہ چلے جاتے ہیں تو ہم گھپڑاتے ہیں وہ بچے بھی پریشان ہو جاتے ہیں آپ اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سوچیں مسلم بن اکیل کے بچے کوفہ میں ہیں ایک بیگانہ جگہ پہ ہیں جہاں پہ نہ ماں کی محبت ہے نہ باپ کی ہم دردی ہے جس باپ کے ساتھ وہ رات میں اپنی نید پوری کرتے تھے وہ باپ کو شہید کر دیا گیا ہے مسلم بن اکیل کے بچوں کی سماعتوں تک ہی بات جا چکی ہے کہ بابا شہید ہو گیا ہے حجرت مسلم بن اکیل کے بچے اس کافلے میں جا کر مل گئے کچھ دیر کے بعد کافلہ آگے بڑھتا گیا چھوٹے چھوٹے بچے ہیں کافلے سے بچھڑ جاتے ہیں پھر وہ گھومتے گھومتے کوفہ کے وادیوں میں آ گئے روایتوں میں آتا ہے کہ ایک دریہ کے کنارے گئے دونوں بچے روتے ہیں میرے بابا بھی نہیں ہیں میری ماں بھی نہیں ہیں خاندان کا کوئی فرد بھی نہیں ہیں بڑا بھائی چھوٹے بھائی کو سمجھاتا ہے کبھی بڑا بھائی رونے لگتا ہے تو چھوٹا بھائی بڑے کو سمجھاتا ہے وہ بچے ان کے ذہن میں آیا دریہ کے کنارے ایک پیڑ تھا وہ پیڑ پر سوار ہو گئے کہیں ایسا نہ ہو کہ ابن زیاد کا حکم ہمارے خلاب بھی ہو جائے اور وہ ہمیں گرفتار کر کر ہمیں بھی شہید کر دے ایک پاکیزہ کنیز تھی جو دریہ کے کنارے آئی پانی لینے کے لئے جب اس نے اپنے برطن کو پانی میں ڈالا ہے تو اسے دو خوبصورت چہرے نظر آئے اسے لگا کہ یہ عام بچے نہیں ہیں یہ ضرور اہل بیت کے خاندان سے وابستگی رکھتے ہیں ان بچوں کو اس پاکیزہ کنیز نے پیڑ سے نیچے اتارا اور پھر اس کے بعد انہیں بوسا دیا انہیں پیار دیا انہیں کہا کہ بچے تم پریشان نہ ہو میں پہچان گے تم اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو چلو چلو تم میرے گھر چلو وہ عورت ان بچوں کو لے کر اپنے گھر آئی اور گھر پر لانے کے بعد انہیں نہلایا دھلایا کھانا کھلایا تمام طرح کی ان کی زیافت کی اور پھر انہیں کمرے میں بند کر دیا تاریخ میں یہ ہے کہ وہ بچے خواب میں اپنے بابا کو دیکھتے ہیں اور اس کنیز وہ پاکیزہ جو کنیز تھی اس کا شوہر حارس جس کا نام تھا وہ ابن زیاد کے سپاہیوں میں سے تھا اور ابن زیاد کا حکم ہے کہ جو مسلم بن اکیل کے دونوں بچوں کو گرفتار کر کے میرے پاس لائے گا اسے انعام سے نواز آ جائے گا حارس تلاش کرتا رہا پھنفہ میں یہاں تک کہ حارس کہتا ہے اپنی بیوی سے کہ میرا گھوڑا مر گیا ان بچوں کو تلاش کرنے میں وہ لیٹ سے آیا تھا تو حارس کی بیوی نے اسے سوال کیا کافی لیٹ آیا ہے وہ آج کیا وجہ ہے تو اس نے بتایا کہ مسلم بن اکیل کے دو بچے ہیں انہیں اگر میں گرفتار کر کے ابن زیاد کے حوالے کرتا ہوں تو وہ مجھے انعام سے نوازے گا وہ باقیزہ عورت تو سمجھ گئے دونوں بچے تو ہمارے کمرے میں ہیں وہ بچے خواب میں اپنے بابا جان کو دیکھتے ہیں چھوٹا بچہ چیخ کر رونے لگتا ہے بڑا بھائی بھی بیدار ہو گیا وہ چھوٹے بھائی کو سمجھاتا ہے یہ رونے کی آواز جب حارس کے کانوں میں پڑی تو حارس فوراں دوڑ کر اس کمرے کی طرف جاتا ہے اور ان بچوں کو پکڑ لیتا ہے وہ کہتا ہے کہ تم کون ہو وہ بچے تو سمجھتے تھے کہ اس خور میں ایک عورت ہے جو ہماری زیافت کی ہے ہمارے خاندان سے محبت رکھتی ہے یا انہی کے شوہر ہوں گے یا ان کے لڑکے ہوں گے تو ان سے ہم چھوٹ کیوں بولیں ہم سچ بتائیں گے انہوں نے کہا ہم مسلم بن عقیل کے بچے اتنا کہنا تھا کہ وہ ظالم حارس ان بچوں کو پکڑ لیا اور کہا نالائک بچوں اس قدر وہ سخت جملہ استعمال کیا کہ تمہیں تلاش کرنے میں میرا گھوڑا مر گیا میں مکمل ایک دن تمہاری تلاشی میں اپنے وقت کو ضائع کیا اور تم ہمارے گھر میں پڑے ہوئے ہو اس نے پہلے کے لوگ اور بچے چونکہ بڑے بڑے بال رکھتے تھے سنتِ رسول ہے کہ آپ گردن تک بال رکھیں یا تو پھر ایک دم چھوٹا بال رکھیں ان بچوں کے بڑے بڑے بال تھے حارس نے دونوں بچوں کے بال کو پکڑے اور ایک میں باندھ لیا دیکھیں اپنے زیاد کے حکم پر حارس ایک دنیاوی لالچ میں آ کر اہلِ بیت کے بچوں کے ساتھ کیا سنوک کر رہا ہے حارس ان بچوں کے دونوں بالوں کو باندھ کر دونوں بچوں کے بالوں سے باندھ کر انہیں چھوڑ دیا اس کمرے میں کہا صبح میں تمہیں لے کر ابن زیاد کے پاس جاؤں گا اور اپنا انعام طلب کروں گا جب صبح کا سفیدہ نمودار ہوا تو وہ مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کو لے کر دریا کنارے گیا جب دریا کنارے گیا اور انہیں شہید کرنے والا تھا کہ دونوں بچوں میں سے بڑا بھائی حارس سے کہتا ہے کہ رک جاؤ تم میرے چھوٹے بھائی کو قتل نہ کرو میرے سامنے تم میرے چھوٹے بھائی کو قتل کرو گے یہ مجھ سے دیکھا نہ جائے تم سب سے پہلے مجھے قتل کرو حارس نے جب چاہا کہ چھوٹے بھائی کو قتل کرو تو چھوٹا بھائی بھی یہی جملہ استعمال کرتا ہے تم میرے بڑے بھائی کو سب سے پہلے قتل کرو میں یہ نہ دیکھ سکتا کہ میرا بڑا بھائی قتل ہو رہا ہے میں اس گم کو سہ نہیں سکتا ہوں حضرت مسلم بن عقیل کی دونوں بچے آپس میں گلے مل کر رونے لگتے ہیں اور حارس ظالم نے ایک تلوار ایسا مارا کہ دونوں بچوں کی گردن کر جاتے ہیں اب وہ کٹے گردنوں کو لے کر ابن زیاد کے پاس جاتا ہے اور ابن زیاد کے پاس جب ہارس پہنچتا ہے تو اس نے دو سر ابن زیاد کے سامنے پیش کیے ابن زیاد کہتا ہے کہ یہ دو سر کس کے ہیں ہارس نے کہا کہ جن بچوں کو تم نے تلاش کرنے کا حکم دیا تھا انہی بچوں کے ہیں مسلم بن عقیل کے دونوں بچوں کے ابن زیاد کی پلاننگ کچھ اور تھی وہ کچھ سوچ کر اور بیٹھا تھا اس نے ان بچوں کو گرفتار کرنے کا آڈر دیا تھا نہ کہ قتل کرنے کا انہی زیاد فورا جلال میں آتا ہے اور تلوار نکال کر ہارس سے کہتا ہے نالائک جو ہماری پلاننگ تھی جو میں نے ماسٹر مائنڈ گیم کھیلنے والا تھا اہلِ بیعت کے خلاف اس پلاننگ کو تم نے نشٹ کر دیا انہیں قتل کر کے اب تمہیں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں ہے ہارس اپنے انعام کے طلب کے لئے اہلِ بیعت کے چھوٹے بچوں کو قتل کر رہا ہے لیکن دیکھیں آپ رب کا نظام دیکھیں فورا ان بچوں کے قاتل کو انہی ظالم انہی کے سردار ظالم سردار کی تلوار سے اس نے بدلا لیا ابن زیاد ہارس کو ایک تلوار چلاتا ہے اور ہارس کا سر کٹ جاتا ہے اس قدر اہلِ بیعت پر ظلم ہوئے اجھر ادھر امام حسین کوفہ کی طرف روانہ ہو گئے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ امام حسین جب کوفہ کی طرف روانہ ہوئے راستے میں انہیں کیسے روکا گیا پھر وہ نینوہ کے وادی میں کیسے آئے اور کیسے ایک مارکہ کربلا ہوا تو آپ سے گزارش ایک بار کہ آپ چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں پسند آئے تو شیئر کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سبسکرائب کریں